پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کی ایچی ہے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے احسن تکیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر آج کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کی بدولت کتابِ الٰہی کے انتیس میں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کتابِ الٰہی کا یہ پارہ دو دو رکووں کی گیارہ سورتوں پر مشتمل ہے گویا اس پارے کے کل بائیس رکو ہیں اس پارے کی پہلی سورت کا نام سورہ ملک ہے سورہ ملک وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک ہے کہ جو اسے ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑے گا قیامت کے دن یہ سورت اس کی سفارش کرے گی اور اللہ تعالی اس سورت کی شفاعت کو شرفِ قبولیت سے نوازے گا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہِ سجدہ اور سورہِ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے سورہِ ملک میں قدرتِ خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے ہی تمام اختیارات کا مالک قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ موت و حیات کا مالک اور خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس نے موت و حیات کا یہ نظام اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی آزمائش کرے کہ کون اچھے عمال کرتا ہے اور کون برے عمال کرتا ہے اس صورت میں کافروں اور نافرمانوں کی سزا جہنم کے عذاب کا ذکر بھی ہے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں احکامِ الٰہی پر عمل کرتے ہیں ان کی جزا جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زمین آسمان کا خالق انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر انسان کو رزق پہنچانے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کفارِ مکہ کا یہ اعتراض کہ قیامت کب آئے گی اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے میں اس قیامت کے آنے کی تاریخ اور وقت نہیں دے سکتا سورہِ ملک کے بعد سورہِ قلم ہے سورہِ قلم مکی صورت ہے اس کی باون آیاتِ طیبات ہیں اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے کفارِ مکہ کی طرف سے اعتراضات کا رد کیا ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے مجنو ہو گیا ہے نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے فرمایا کہ ما انتا بِ نعمتِ ربِكَ بِ مجنون آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں آپ پر اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کہ اس نے آپ کو نبوت کا عزاز اور رسالت کا مقام عطا فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرا رسول آپ کے اخلاقِ عالیہ قَخُدْ مَنْ گَوَا ہوں میں اللہ نے آپ کو بڑے عالی اخلاق سے نوازا ہے حسنِ کردار سے نوازا ہے پھر اس صورت میں کفارِ مکہ کی طرف سے ایک پیشکس کی گئی تھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجہ کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے اس کی تردید اور مضمت فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی میں آپ کا ایک بڑا گستاق تھا ولید جس کے باپ کا نام مغیرہ تھا اس صورت میں اس کا نام لیے بغیر اس کے عیوب نقائص اور خامیوں کو بیان کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے وہ بہت جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے وہ ذلیل ہے وہ نکتہ چی ہے وہ چغل خور ہے وہ بلائی سے روکنے والا ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے وہ بدکار ہے وہ اکھڑ مزاج ہے وہ بد اصل ہے وہ مالدار ہے صاحبِ اولاد ہے کہا کل قیامت کے دن اس ظالم کے ناک پہ داگ دیا جائے گا اور اسے جہنم کا اندر بنا دیا جائے گا آپ اس کی طرف سے ہونے والے گستاقیوں کا کوئی اثر قبول نہ کریں بلکہ اللہ کی توحید کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے اس صورت میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو لوگوں سے غریبوں سے مسکینوں سے محتاجوں سے اپنے مال کو بچانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا تیز آندھی اور آگ کے ساتھ وہ باغ اپنے تمام قسم کے پھلوں سمیت جلا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرا شکر کریں گے اور میرے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان پر اللہ کی انعامات نازل ہوں گے اور جو لوگ مال کو روکنے کی کوشش کریں گے غرباء مساکین محتاجوں یتامہ بیوگان کا حصہ دا نہیں کریں گے ان کے مال کو زوال آ جائے گا اور اللہ دنیا میں ہی تباہ و برباد فرما دیں گے اہلِ تقویٰ پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کا ذکر ہے اور بے نمازوں کی مضمت بھی اس صورت کا ایک موضوع ہے صورہِ قلم کے بعد صورہِ الحاقہ ہے الحاقہ کا معنی ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا اس میں قیامت کا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت آ کے رہے گی یہ بھی مکی صورت ہے اس کی باون چھوٹی چھوٹی آیاتِ مبارکات ہیں اس میں قیامت کے وقوع اور قومِ حات اور قومِ سمود کی تباہی کا ذکر ہے اور قیامت کے دن نامِ عمال کے پکڑائے جانے کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ نیک لوگوں کا نامِ عمال ان کے دائیں ہاتھ میں برے لوگوں کا نامِ عمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور دائیں ہاتھ والے یہ خوشی سے اعلان کریں گے کہ آؤ ہماری کتاب پڑھو ہمارا نامِ عمال دیکھو ہمیں یقین تھا کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور بائیں ہاتھ والے اظہارِ افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں نامِ عمال پکڑایا ہی نہ جاتا اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دائیں ہاتھ والے جنت کے مستحق قرار پائیں گے اور بائیں ہاتھ والوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا سورہِ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور فضیلت کو بھی بیان کیا ہے اور انسان کے آمال کا ذکر کر کے اسے نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے سورہِ حاقہ کے بعد اگلی سورت کا نام سورہِ المعارج ہے معارج کا معنی زینے اور سیڑھیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے اس کی چوالی آیاتِ مبارکات ہیں اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دن مجرم لوگ یہ چاہیں گے کہ ہماری ماں بدلے میں ہم سے چھین لی جائے ہمارے بھائیوں کو ہم سے چھین لیا جائے ہماری اولاد کو ہم سے چھین لیا جائے ان کو ہم سے چھین کر ان کے بدلے میں ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ ان سے قبول نہیں ہوگا وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کا فدیہ نہیں ہوگا کوئی کسی کا تبادلہ اور بدلہ نہیں ہوگا بلکہ ہر انسان اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہوگا اس میں سالحین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں اسی طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں افت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے ہیں امانت دار ہیں اہد کی پاسداری کرنے والے ہیں سچی گوائی دینے والے ہیں یہ سالحین کی صفات جلیلہ سورہ معارج کے اندر بیان فرمائی گئی ہے سورہ معارج کے بعد انتیسویں پارے کی اگلی سورت کا نام سورہ نوح ہے نوح اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت رسول ہیں جنہوں نے شاڑے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ کی توحید کا درست دیا اس سورت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی سیدت و کردار کی چند جھلکیاں بیان فرمائی گئی ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے تین بنیادی حصول تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید رسول وقت جناب نوح علیہ السلام کی فرما برداری اور تقوے کا حصول ساڑھے نو سو سال کی عظیم جد و جہد کے بعد بھی سوائے چند لوگوں کے جن کی تعداد اہل تفسیر نے اسی بیان فرمائی ہے مردوں اور عورتوں کو ملا کے صرف انہیں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی دشمن حضرت نوح علیہ السلام کے ویری ان کے سامنے جب جناب نوح علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے تو سورہ نوح بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور زور سے کپڑے اپنے اوپر لے لیتے تھے اسرار کرتے تھے انکار کرتے تھے تکبر کرتے تھے غرور کرتے تھے جناب نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی اللہ کی توحید کا اقرار کر لو پچھلے گناہوں کی اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے فائدے دے گا تم پر آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا تمہیں اولاد عطا فرمائے گا تمہیں باغات اور فصلات سے نوازے گا تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن قوم جب تیار نہ ہوئی تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے آخر آجز آ کر اللہ تعالیٰ سے بدعا کر دی جس کے نتیجے میں نوح علیہ السلام کی قوم پر سلاب کا عذاب آیا آسمان سے پانی برسا زمین نے پانی باہر نکال دیا قرآن مجید فرماتا ہے وفارت تن نور وہ تن نور جہاں سے آگ کے شولے نکلا کرتے تھے اللہ کی قدرت سے وہاں سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے اور قوم نوح کو اس سلاب کے اندر دواہو برباد کر دیا گیا سورہ نوح کے بعد انتیسویں پارے کے اندر سورہ جن اس سورت میں جنات کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ جن ہے اس کی اٹھائیس آیات ہیں وادی نخلا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت نے آپ کی زبان مقدس سے قرآنی آیات کی تلاوت سنی ان کے قلب و روح پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اللہ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے اخرار کیا اور سورہ جن کے الفاظ میں انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ لن نشرقہ بربنا احدا قرآن سننے کے بعد آج کے بعد ہم کبھی زندگی میں شرک نہیں کریں تو قرآن مجید یہ سورہ جن توحید کی دعوت دیتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی دعوت دیتی ہے سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے سورہ مزمل کی بیس آیات ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اس میں اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے اور سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا ہے نماز تحجد کے دیگی کا حکم دیا ہے تحجد کی نماز کے بڑے فوائد ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن تحجد گزاروں کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے گا تو تحجد کی نماز یہ اللہ تعالی کی قربت کا ذریعہ ہے لوگوں کی نظروں میں معزز بننے کا ذریعہ ہے شاعر مشرق نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی سہرگاہی سہری کو اٹھ کر بیدار ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا اپنا ہی لطف اپنا ہی سرور ہے اللہ تعالی نے سورہ مزمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا حکم دیا ہے استقامت کا حکم دیا ہے اور آپ کی نبوت و رسالت پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے اہل ایمان کو نماز کے اندر قرآن مجید کی قرآن اور تلاوت کا حکم دیا ہے نماز با قیدگی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے زکاة دینے کا حکم دیا ہے اسے اللہ نے اپنے ذمہ کرز حسنہ قرار دیا ہے استغفار کا حکم دیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات عطا فرما دے گا اور مصیبتوں کو دور فرما دے گا اور وہاں سے رزق دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ میرے رزق کا یہاں سے بندوبست کر دیا جائے سورہ مزمل کے بعد سورہ مدسر ہے یا ایوہ المدسر اس کی پہلی آیت کریمہ ہے اس وجہ سے اس کا نام سورہ مدسر ہے اس کی چھپن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے سورہ مدسر کی ابتدائی آیاتِ طیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کی صورت میں نازل فرمائی گئی ہیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام دیئے گئے ہیں جو آپ کی امت کے لیے ہیں کہ لوگوں اٹھو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو غلاست اور نجاست سے بچو لوگوں پر احسان اور نیکی اس لیے نہ کرو کہ بعد میں ان کو جتلاتے پھرو یا ان سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو سورہ مدسر کے اندر قیامت کی سختی کو بیان کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گستاخ کا متقبرانہ انداز اور الفاظ ذکر کیے گئے ہیں اور بے نمازوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت اہل دوزک سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں جر رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ لم نکو من المسلین ہمارے اور بھی جرائم تھے کہ ہم غرباء کو کھانا نہیں کھلاتے تھے فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے لیکن ہمارا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑا کرتے ہیں ہر مسلمان کے لیے چوبیس گھنٹوں میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا جو عمل کسی مسلمان کے لیے لازم کیا ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مدسر کے بعد انتیسویں پارے کی اگلی سورہ جو نازل فرمائی ہے وہ سورہ قیامہ ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس میں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف توضیحات و تشریحات بیان فرمائی ہے اس سورت مبارکہ کی چالیس آیاتِ طیبات ہیں اس میں قیامت کی حول ناکیاں قرآنِ مجید کی حفاظت اور قیامت کے دن دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے حشاش بششاش ہوں گے وہ مسکرا رہے ہوں گے ان کے لبوں پہ مسکراہت ہوگی کیونکہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہوگا یہ اہلِ جنت ہے دوسرے وہ لوگ کے مایوسی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی حسرت و یاس ان کا مقدر بن چکی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دوزخ جن کے لیے واجب کر دی گئی ہوگی بے نماز کے لیے قیامت کے دن جو سختی ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو بے نماز آدمی اپنی کمر کو جکا نہیں سکے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نماز آدمی موت کے وقت ہی سختیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سورہ قیامہ کے اندر یہی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑا کرتا تھا قیامت کے دن انسانوں کی دوبارہ زندگی کا موضوع جو ہے وہ بھی سورہ قیامہ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے اَلَيْسَ اللَّهُ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَجَ الْمَوْتَىٰ اور لوگوں سوچو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندگی عطا فرما سکے قادر ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندگی کرے گا حساب کتاب کے لئے اپنے دربار میں حاضر کرے گا سورہ قیامہ کے بعد سورہ دہر ہے اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے اس میں بھی دہر کا لفظ اور انسان کا لفظ آیا ہے اس لیے یہ اس کا نام ہے اس کی اکتیس آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حق اور زلالت دونوں راستے واضح کر دیئے ہیں اور انسان کو اختیار دے دیا ہے اِمَّا شاکرن وَإِمَّا قَفُورَ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے یا نافرمان اور کافر بندہ بن جائے سورہ دہر کے اندر صالحین و عبرار کے عصاف بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو انعامات اور نوازشات ہوں گی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنت کی نعمتوں اور جنت کی عبدیت اور ہمیشگی کا ذکر کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت اور تلاوت کا حکم دیا گیا ہے اور اہل ایمان کو دینی خدمات کے راستے میں آنے والی مشکلات مسائے پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ دہر کے بعد انتیس میں پارے کی آخری سورت کا نام سورہ مرسلات ہے والمرسلات عرفہ اس کی پہلی آیت ہے اس لیے سورت کا نام سورہ مرسلات ہے اس کی چھوٹی چھوٹی پچاس آیات مبارکات ہیں اور اس سورت کا بنیادی اور مرکزی خیال جو ہے وہ بھی قیامت کا وقوع قیامت کی ہولناکی قیامت کی سختی ہے اسی طرح اس سورت میں اللہ تعالی نے تخلیق انسانیت کے مختلف مراحل بیان کرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اور اٹھائے جانے کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے اور قیامت کے دن اہل کفر کو جن مختلف اقسام کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس کی تفصیل بھی اس سورت کا ایک اہم موضوع ہے اسی طرح قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر کرتا ہے وہاں نیکوں کا ذکر کرتا ہے جہاں نیکوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے جہاں اس لیے اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر بھی جہاں کفار کے لیے عذاب اور وعید کا ذکر کیا ہے وہاں صالحین و عبرار اور متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے اور جنت کے اندر اللہ جو انہیں انعامات سے نوازے کا جن کے بارے میں رسول اکرم کا فرمان ہے کہ وہ دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہے دنیا کے کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا نہیں ہے وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ اور شاید وہ دنیا کے کسی انسان کے دل میں جنت کی نعمتوں کا پوری طرح تصور بھی نہیں آسکتا ہے اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگو اگر تم اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھے بتاؤ اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤگے فَبِيَيَّ حَدِيْسِ اِمْبَادَهُ يُوْمِنُونَ قرآن مجید کے بعد تو کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی قرآن مجید کے بعد تو کوئی نئی وحی نہیں آئے گی قرآن مجید کے نزول پر تو اسلام مکمل ہو چکا ہے اب اگر تم قرآن مجید پر ایمان نہیں لاؤگے تو پھر کون سی بات پر ایمان لاؤگے کون سی عدیث پر ایمان لاؤگے اور کون سی کتاب پر ایمان لاؤگے یہ وہ احکام مسائل اور مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے انتیسویں پارے میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے پیغام ٹی وی